جائے شیئرام گروہ جی جائے شیئرام بھالا جی مراج کے عشرت بنا رہے ہیں جائے شیئرام گروہ جی ہمیں ہنمان جی کے عارتی پڑھ کر کرنی چاہیے یا گا کر کرنی چاہیے اور گروہ جی جب ہم ان کو چولہ چڑھاتے ہیں تو ہمیں ان کا کون سا انگ اسپرش کرنا چاہیے گروہ جی جب آپ ہنمان جی کے عارتی میں کہتے ہیں کہ اب یہ سوال کیا تھا ہنمان جی کے عارتی گا کر کرنی چاہیے یہ ہنمان جی کے آرتی کو پڑھنا چاہیے دیکھئے ہنمان جی کے آرتی کو گاہ کے کرنا چاہیے ہنمان جی کے آرتی میں سپسٹ لکھا ہوئے جو ہنمان جی کی آرتی گاہوی بیسے بیکنٹ پرم پد پاہوی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ہنمان جی کے آرتی کو گاتا ہے نا گاتا ہے دھیان سے جور سے تعلیوں سے مردنگ سے جو گاتا ہے وہ پرم پد بیکنٹ لوگ کو پاتا ہے جس پر آپ نے دیکھا کہ ہنمان جی کے آرتی کو گاہ کر کے کرنا چاہیے پورے اس میں تو ہنمان جی کے آرتی کا ایک ایک آرت ہے اس آرت کو سمجھئے گا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہنمان جی للا کی آرتی کو کیجئے گا اور گاہ کے کرنی ہے اور دوسر دلن رگنات کلا کی یعنی دوسروں کا سنگھار کرنے والے پرم بخت سری رام چندر جی کے سیوہ دار سری ہنمان جی کے آرتی کا ورنن کر رہے ہیں ہنمان جی کے بارے میں بتایا گیا ہے جا کے بل سے یعنی اتنے بلسالی ہیں اتنے مہابلی ہیں اگر وہ چلے تو گری کاپ جاتے ہیں پروت کاپ جاتے ہیں جا کے بل سے گرور کا پہ روگ دوس جا کے نکٹ نہ جاں پہ ملہب روگ دوس کو دوس کسی پرگار کا بھی دوس ہو دوس کا مطلب سمجھیں یہاں پہ پتر دوس کالسرپ دوس مانگلک دوس ملہب آپ کے کنڈلی میں کنڈلی کا دوس بھی نہیں آئے گا اگر آپ آرتی کرتے ہیں ہنمان جی کی آپ اگر ہنمان جی کی کرتے ہیں اگر آپ کے ہاں پہ کوئی بھی دوس آ رہا ہے روگ تو بتا دیا ہے کوئی بھی روگ ہے چاہے آپ کا سریر کا روگ ہے چاہے مانسی کی روگ ہے چاہے سنکٹ کا روگ ہے کسی پرکار کا روگ ہے وہ روگ نجدیک نہیں آئے گا جو آرتی گا کے کرتا ہے اور جو دوس ہیں اب یہاں پہ دوس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں اسٹرلوجین ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دوس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی بھومی کا دوس ہے تو بھومی کا دوس ہو گیا آپ کو واسطو دوس ہے تو واسطو کا دوس ہو گیا اگر آپ کے گھر میں واسطہ دوست خراب ہو رہا ہے تو آرتی کو گا 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 گرے تو وہ دوست صحیح ہو جائے گا نکٹ نہیں جھاپے گا پھر دوست ہی نہیں رہے گا اگر کال سرپ دوست ہے تو کال سرپ دوست کو بھی دور کریں گے پیتر دوست ہے تو پیتر دوست کو بھی دور کریں گے اور یہ سارے کے سارے دوست جو ہیں آپ کے گھر گرہے کے لئے اس کو نمترن دیتے ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ بل سے گرور کا پر روگ دوست روگ دوست جاکے نکٹ نہ جھاپے نکٹ ملن نجدیک بھی نہیں آئے گا آپ کے سارے دوستوں کو نشت کیا دیا جاتا ہے اگر آپ حنوان جی کی آرتی کو گاتے ہیں تو کہتے ہیں آرتی کیجئے حنوان لڑا کی دوست دلن رگنات کلا کی جاکے بل سے گرور کا پر روگ دوست جاکے نکٹ نہ جھاپے انجنی پوتر مہا بلدائی سنتن کے پربوسدا سہائی انجنی پوتر مہا بلدائی انجنی کے پوتر ہیں اور مہا بل یہاں پہ پھر دوست بلدھامم یعنی مہا بل اتنا بل ہے حنوان جی کے اس دیوتاں میں اور دیوتاں میں کسی میں اتنا بل نہیں ہے کیونکہ ساری دیوی شکتیاں ان کے پاس ہیں انجنی پوتر انجنی کے پوتر ہو تو مہا بلسالی اور سنتن کے دیکھیں یہاں پہ ایک بات رکھیں سنتن کے پربوسدا سہائی سنتن کی تو ہمیشہ مدد کرتے ہیں سنتوں کے تو ہیت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اگر سنت رام بغت ہوئے تو کیا کہنا پھر تو پربوسی جی جیسے تلسیداد جی کو رام جی سے ملوا دیا تھا رام بغت کے اوپر تو کرپا برساتے ہیں انجنی سنتن کے پربوسدا مطلب یہاں پر ہنوان جی کے تو آپ بھائی کی طرح ہیں میرے بھرت جیسے بھائی ہو دے ویرہ ملہ تم رام جی کے بھائی بن کر کے اور تم نے سیاہ کی سودھی لیا کر کے دیا ہے رام جی کا یہ کارج کیا ہے تم اتنے مطلب وہ ہو کہ تمہاری اتنی طاقت ہے تم بل بودھی کے سوامی ہو لنکا سو کوٹ سموندر سی کھائی جات پون ست بار نہ لائی مطلب رام شرم سے لنکا جو ہے سو یوجن کی دوری پہ ہے سو یوجن کی اور سو یوجن کو تو آپ ایک فلانگ لگا کے پرلی سیٹ پہنچ گئے لنکا میں پہنچ گئے ایک چھن میں لنکا سو کوٹ سموندر سی کھائی مطلب آپ نے جو سموندر جیسی کھائی تھی اس کو بس سو یوجن دوری کو اپنے پل بھر میں ہی اپنے پار کر دیا یہ طاقت آپ کے پاس ہے آپ بل سالی ہو اور جات پون ست بار نہ لائی یعنی آپ نے بار مطلب چھن بھی نہیں لگایا اور اب پار چلے گئے اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آرتی کے اندر گا گا کری لنکا جاری اسور سہارے سیا رام جی کے کاج سوارے ارثات لنکا جلا دی ساری آپ نے لنکا جلا دی جلا کر نسٹ کر دیا اور وہاں کے رخشوسوں کو ناس کر دیا ایسا کر کر کے آپ نے سیا رام جی کا کارج صدی کیا رام جی کے پرم بھگتواب آپ نے رام جی کے کارج کو بلکل سرد کر دیا اور یہ سوچنا دے دی جو رام جی چاہ رہے تھے رام جی کو یہ تھا اور رام جی کو آپ پر وشوات بھی تھا تب ہی تو آپ کو انگوٹھی دے دی چھن بھر کے لیے کہ یہ لو انگوٹھی لکشمن مرچت پڑے سکارے آنس جیون پران اُبھارے جب لکشمن جی کو شکتی لگی نا شکتی بان لگا جب لکشمن جی کو شکتی بان لگا اس ٹیم تک آپ ہی تھے آپ جا کر کے پروت لے کے آئے پروت لے آنے کے بعد آپ نے لکشمن جی کے کہتے ہیں سارے سنکٹ ہر لیے اور ان کو پران اُبھار دیا نہیں پران گھاتی پران گھاتنے شکتی کا بھی آپ نے حل کر دیا آپ نے اس کو بھی دور کر دیا پیٹھ پتال اور جس ٹیم پر احی راون سری رام چندر جی کو نیچے پتال میں لے گیا تھا انہوں نے وہاں پہ تو آپ نے اس کی احی راون کی بھجا اکھاڑی اور پنچموں کی روپ در کر کے وہاں پہ آپ نے احی راون کا ناس کیا اور رام چندر جی کو کندے میں بٹھا کر کے اور پھر واپس پرتھو لوگ پہ لیں اب جو یہ ارث ہے اس کا ارث سمجھئے گا اور آپ نے ایک سوال کیا تھا بھی کہ بھئی ہنمان جی کے کون سے انگ کو چھونا چاہیے اب اس انگ کو اگر آپ سمجھ گئے تو ہمیشہ اس انگ پر سنتن کا دکار ہے اور اس انگ پر راکشش کا دکار ہے کیا کہتے ہیں وہ دیکھئے گا یہ بائینی بھجا ہے دیکھیں صاحب کا آگیا ہے دائینی بھجا دائینی بھجا ہمیشہ پالا جی مہاراج کے آشروات دینے والی ہے دائینہ انگ چھونا چاہیے آپ کو سندور چھوڑاتے وقت ہمیشہ دائینہ انگ بے سروات کرنے چاہیے دائینہ انگ سے اور دائینہ انگ سے آشروات ملتا ہے اور دائینہ انگ انتیم شن میں آتا ہے تو آپ کو دائینہ انگ چھونا چاہیے دائینہ انگ آپ کے لئے بڑا شب کائر ہے بایا انگ جو ہے وہ اسردل کا ہے اسردل مارتے ہیں وہ اگر روپ کا ہے بابا جی کا اور دائینہ انگ جو ہے آشروات سے بھرا ہوا ہے تو آپ کو ہمیشہ آشروات والے انگ کو چھونا چاہیے اور اب کیا کہتے ہیں سورنر مونی جن آرتی اتا جے 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 حنمان اچاری آپ یہاں دیکھئے جتنے بھی سورنر ہے مونی جن ہے سب آرتی اتارتے ہیں اور کیا اچارتے ہیں اچارن کی چیزی کا کرتے ہیں جے 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 حنمان اچار حنمان جی کا اچارن کرتے ہیں کیوں بجرنگ بلی اور حنمان جی ہنمان جی کے جب ٹھوڑی پہ لگتی ہے تو حنمان جی پہ اتھا شکتی بلسالی ہو جاتا ہے حنمت اوم سری حنمت اوم سری حنمت اینمہ کا بھی اچارن کرنا چیئے اور نمان جی کا اچارن کرنا چاہیے ہی چاہیے اور کہتا ہے جبت نرنتر حنمت ویرہ یعنی اگر سنکٹ سنکٹ کو آپ نے ہرانا ہے تو لگاتر حنمت ویرہ کو جاپ کرنا چیئے کنچن تھال کپور لو چھائی آرتی کرت انجنا مائی آپ کی آرتی تو خود انجنا مات بھی کرتی ہیں کنچن تھال کپور یعنی جب بھی آپ آرتی کرے تو کپور جلاکر کے کرے کپور کی باتی ہو کپور کی باتی یعنی کپور پر لونگ رکھ کے آرتی کرنی چاہیے کپور جلاکر کے آرتی کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے انہیں سراب مخت کرنا چاہیے جو ہنمان جی کی آرتی گاوی بیس بیکونٹ پرم پد پاوی یعنی کہ جو ہنمان جی کی سچے من سے آرتی کرتے ہیں انہیں بیکونٹ دھام میں جنم لینا پڑتا ہے اور سکد پھل پر رابط ہوتے ہیں یعنی سویم سری حری جی جو ہنمان جی کی آرتی گاوی بیس بیکونٹ پرم پد پاوی نے پوچھا ہنمان جی کے آرتی کو گا کے کہنا چاہیے یا پڑھ کرنا چاہیے دیکھیں ہنمان جی کے آرتی میں سویم بتایا گیا ہے ہنمان جی کے آرتی کو گا کے گانا چاہیے اور گانا آپ کو بھجن کی روپ میں اس کو پورے جور سے مردن کے ساتھ شنک بجا کر اس کو پورا لہک کے ساتھ گانا چاہیے اور اگر دیکھیں اس کے بعد گیا ہے کہ ہنمان جی آپ نے پوچھا کہ کون سا آنگ ہے جب بھی چولہ چڑھاتے ہیں تو چولہ ہمیشہ دائین انگ سے سروات کرنی چاہیے بابا جی کا جب بھی آپ کے سر پہ آتا ہے تو آپ کے سار دائین ہاتھ سے خواہ دائین ہاتھ سر پہ دیتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکر کریں جائے شیئر موسیقی موسیقی